ذکر کیا ہے بچپن سے لے کے بڑھا پہ تک انسان کے دی جیون میں انسان کی زندگی میں کون کون سا دور آتا ہے اللہ نے وہ سارے دور اس آیت کے اندر ذکر کر دی انما الحیات الدنیا لحم و لعب و زینکم و تفاقر بینکم و تکاتر فی الاموال والاولاد یہ دنیا کی زندگی کیا ہے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لحم و یہ تو کھیل ہے بچہ پیدا ہوتا ہے تین چار سال کا ہوتا ہے اس کا ایک ہی کام ہے ٹائم پر کھانا کھائے گا رات میں سوئے گا اور باقی ٹائم وہ کھیلے گا اسے کمائی کی کوئی چنتہ نہیں نہ باپ کا پریشر ہے کہ تُو کما کھیلا نہ ماں کا دباؤ ہے تُو کما کھیلا نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی ذمہ داری اسی لئے کسی شاعر نے اپنی شاعری کے اندر بھی یہ کہا ہے کہ بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی مگر مجھ کو لوٹا دو میرا وہ بچپن بچپن کا وہ زمانہ بڑی فی بکری کا زمانہ ہوتا ہے اس میں ٹینشن نہیں ہے اس میں ذمہ داری نہیں ہے اس میں کمانے کا کوئی جھنجٹ نہیں ہے اس میں کسی کو حساب نہیں دینا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندوں یہ تمہاری زندگی کا پہلا دور ہے انمال حیات الدنیا لعبن تمہاری زندگی کی شروعات ہوتی ہے کھیل سے اس کے بعد فرمایا وہ لہون پھر دوسرا زمانہ شروع ہوتا ہے تم بارہ سال کے پندرہ سال کے ہو جاتے ہو اب تمہیں تماشا پسند آنے لگتا ہے تمہیں ناچ گانا اچھا لگنے لگتا ہے تمہیں تصویریں دیکھنا اچھا لگنے لگتا ہے تمہاری زندگی میں تماشا آنے لگتا ہے لہو آنے لگتا ہے اس کے بعد جب تم بیس سال کے ہو جاتے ہو پچیس سال کے ہو جاتے ہو تو تمہیں سجنے سمرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے لڑکیوں کو محکم کرنے کا شوق آ جاتا ہے لڑکوں کو ایک سے ایک بال رکھنے کا شوق آ جاتا ہے ایک سے ایک کپڑا پہننے کا شوق آ جاتا ہے زینت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے ابھی مولانا بیان کیا ہمارے مولانا جمال الدین صاحب نے نوجوانوں میں بال کے بارے ہیں اب یہ سب تقریروں میں بس بیان ہوتا ہے ورنہ ہیئر اسٹائل تو ایسی ایسی ہے ماشاء اللہ کہ مت پوچھئے ہمارے نوجوان تو ایسے ایسے بال رکھتے ہیں کہ کبھی کبھی تو ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ آ رہا ہے کہ آ رہی ہے ایسے ایسے بال رکھے جائے آج کل ایک نیا دور چلا ہے ہاتھوں میں ٹیٹو بنوانے کا گردن پہ ٹیٹو بنوانے کا فیشن کے نام پر کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہے ہمارے نوجوان چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکا میرے پیارے ساتھیوں اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا جاؤ پڑے گھلے الفاظ میں کہتا ہوں اسلام آپ کو فیشن سے منع نہیں کرتا آپ ایک سے ایک کپڑا پہنو اسلام کوئی منع ہی نہیں کرتا خوبصورت سے خوبصورت بال رکھو اسلام منع نہیں کرتا ہاں شریعت کی لیمٹ کی اندر رہ کر کے آپ کو رکھنا ہے لڑکیاں وہ کپڑا پہنے جو ان کے پورے بدن کو ڈھاپتا ہو وہ شلوار سوڑ بھی پہن سکتی ہیں اگر پورے بدن کو ڈھاپنے والی ساڑی ہے تو وہ ساڑی بھی پہن سکتی ہیں وہ گھر کے اندر اگر ایسا کوئی لباس ہے جس سے ان کے پورے بدن کو وہ لباس چھپا رہا ہے تو وہ لباس پہن سکتی ہیں اسلام میں لباس کو لے کر کے کوئی ڈریس کورڈ نہیں بنایا گیا کوئی یونی فارم نہیں بنایا گیا ہمارے نوجوان بھائی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کرتہ پہ جامع پہنے ساؤتھ انڈیا کے اندر تو مولوی لوگ بھی پیٹ شیٹ پہنتے ہیں جمعہ کا خطبہ دینے والا مولوی بھی پیٹ شیٹ پہنتا ہے کوٹ اور پیٹ پہنتا ہے یہاں اگر ہم پیٹ کوٹ پہن کر کے آ جائیں اور کٹی ہاری سٹیشن پہ جلسہ والے جائیں یہاں تو مولوی کا مطلب کہ صاحب مولوی بیچارہ وہ دوسرے سیارے سے آیا ہے دوسرے زندگی دوسرے دنیا کی مخلوق ہے سارا زمانہ پیٹ شیٹ پہن سکتا ہے مولوی بیچارہ نہیں پہن سکتا مولوی تو کرتہ پائجامہ نہیں اچھا لگے تو اسلام نے ڈریس پر کوئی پابندی نہیں لگائی ہاں مرد حضرات اگر ہیں ان کا کپڑا ٹکھنے کے اوپر ہونا چاہے نماز کی حالت میں آپ کوئی ایسا کپڑا نہیں پہن کر کے نماز پڑھ سکتے جس میں آپ کا کندھا کھلا ہو اور گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ یہ مرد کا سطر ہے جو نماز کے اندر تو ہر حال میں چھپا ہونا چاہیے اور عام حالات میں بھی چھپا ہونا چاہیے کوئی مجبوری ہوتا ہے گھٹنے سے لے کر کے ناف تک کا حصہ اور کندھا ڈکا ہونا ضروری ہے نماز کی حال عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی ہتیلی اور چہرے کو چھوڑ کر کے باقی پورا بدن چھپا ہونا چاہیے ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ہاپ آستین کا کپڑا پہنتی ہیں اتنا ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے معاف کیجئے اگر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں نماز کی حالت میں آپ کا کپڑا صرف ہتیلی اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے باقی پورا بدن آپ کا چھپا ہونا چاہیے تو اسلام نے پابندی کہاں لگائی میرے بھائی آپ بال رکھو مگر انسانوں کے جیسا بال رکھو یہ آدھا بال ہے اور آدھا ٹکلا ہے یہ کونسا بال ہے بھائی یہ قضا ہے جس کو اللہ کے نبی نے لانت فرمائی ہے اور ہمارا نوجوان وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کان میں بالی پہنے ہوئے ہیں کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں کڑا پہنے ہوئے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے کی غیر مسلم ہے داڑی تو ویسے ہی نہیں ہے بال لمبے لمبے ہیں کانوں میں بالی ہے موں میں گھٹکا دبائے ہوئے ہیں ہاتھوں میں کڑا بھی پہنے ہوئے ہیں اب کیسے پتہ لگے کہ یہ مسلمان ہے کی غیر مسلم اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری زندگی کا ایک دور وہ بھی آتا ہے وزی نہ تم تم سجتے ہو سورتے ہو آئینے کے سامنے دیر تک کھڑے رہتے ہو اپنے آپ کو سجاتے ہو سوارتے ہو اپنے چہرے پر کریم لگاتے ہو اپنے سر کے اوپر تم تیل لگاتے ہو اپنے ہیئر اسٹائل پر تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے وزی نہ تم تمہاری زندگی کا یہ تیسرا دور ہے اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب تمہیں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگتے ہو میں لاکھ روپیہ کمارا ہوں ہرے تو تو پچاس ہزار کمارا ہے میں تو لاکھ روپیہ کمارا ہوں تیرے پاس تو چھوٹا موٹا مکان ہے میرے پاس تو میرے گاؤں میں سب سے شاندار مکان ہے میرے پاس تو فورویلر گاڑی ہے میرے پاس تو یہ ہے میرے پاس تو وہ ہے ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب انسان کمپیٹیشن کرنے لگتا ہے جب مقابلہ کرنے لگتا ہے جب پرتیس پردھا کرنے لگتا ہے جب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے وَتَقَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَاتِ پیتیس سال کا ہو گیا شادی ہو گئی بچے بھی ہو گئے پھر اور بڑا ہوا چالیس سال کا ہوا اب بچے بھی بڑے بڑے ہونے لگے کچھ بچیوں کی شادی بھی ہو گئی اب ناتی نتنی بھی ہو گئے نواسے بھی ہو گئے پوتے پوتیاں بھی ہونے لگے اب تو بس ایک ہی ایک ہی دل کا ارادہ ہے کہ خوب دھیر سارا پیسہ ہو جائے اور دھیر سارا میرا پریوار بڑا ہو جائے میرے بچے میرے پوتے میرے نواسے جب میرے سامنے آ جائیں تو مجھے لگے کہ میرا کتنا بڑا کمپا ہے میرا کتنا بڑا پریوار ہے وَتَكَاسُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَاتِ میرے بندوں جب تم بڑا پے کو پہنچ جاتے ہو تو اب تمہاری زندگی کا بس ایک ہی مشن ہے کہ دھیر سارا مال ہو جائے اور دھیر سارے بچے اور آل و اولاد ہو جائیں میرے بندوں جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سے جو پہنوار نکلتی ہے وہ پہلے ہری بھری ہوتی ہے پھر وہ پیلی ہونے لگتی ہے پھر وہ پکنے لگتی ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب کھیت کو کٹ دیا جاتا ہے دھان کے کھیتوں کو کٹ دیا گیا پورا میدان سفا چھٹ ہو گیا میرے بندوں ایک دن تمہاری زندگی کی فصل بھی کٹ جائے گی ایک دن تمہاری جوانی ڈھل جائے گی ایک دن تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا تمہاری دولت ختم ہو جائے گی تمہارے بدن کی طاقت ختم ہو جائے گی تم کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاؤ گے اب آجائیے آپ واپس قرآن کے تیس میں پاتھیں اللہاکم التکاسر میرے بندوں تم کو غافل کر دیا ہے کسرت کی چاہت نے زیادہ مال کمانے کے چکر میں زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں زیادہ طاقت کے نشے نے زیادہ حکومت کے نشے نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے او پیسہ کمانے والو پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا اتنا پیسہ تھا قارون کے پاس قرآن کہتا ہے وَعَاتَيْنَاهُ مِنَ الْقُنُوزِ مَا اِنَّا مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِلْعُسْبَا اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے قارون جب کپڑا پہن کر کے نکلتا تھا جب سج سمر کر کے نکلتا تھا تو قارون کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا لَيْتَلَنَا مِسْلَ مَا اُوتِيَا قَارُون کاش ہمارے پاس بھی اتنی دھند دولت ہوتی ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا کپڑا ہوتا ہمارے پاس بھی قارون کے جیسی دولت ہوتی او میری پیاری ماں و بہن آج دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کہ تم اپنے شوہروں کو آ کر کے سناتی ہو میری سہیلی نے ایسا کپڑا خریدا میری پڑوسن نے ایسا کپڑا خریدا میری سہلی کے شوہر نے اس کو ناک کی کیل دلائی اس کو کان کی یرنگ دلائی تم کوئی سے کوئی مطلب نہیں شوہر بیچارہ کہاں کہاں سے کما کر کے تمہاری گھر گرستی جھوٹا رہا ہے تمہارا پریوار چلا رہا ہے تم دوسروں کا کپڑا اور دوسروں کا زیور دیکھ کر کہ اپنے شوہروں کو پریشان کرتی ہو اور میں نے تو یہاں تک دیکھا کتنی عورتیں ایسی ہیں شوہر بیچارہ کہتا ہے میں کیا کروں میں تو معمولی دکاندار ہوں پانچ سو روپیے روزانہ کماتا ہوں جو کماتا ہوں اتنا میرا خرچ ہے میں کہاں سے تیرے سونے کا زیور بنوا ہوں میں کہاں سے تیرے ہاتھوں میں سونے کی چوڑی لا کر کے دوں تو بیوی کہتی ہے مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں تم چوری کرو تم ڈاکہ ڈالو لیکن مجھے سونے کی چوڑی لا کر کے دو کتنی بیویاں ہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمائی کھانے پر مجبور کرتی ہیں میری پیاری ماں و بہنوں مجھے اچھی طریقے سے سیمان چل کے جلسوں کا پتا ہے پنڈال میں جتنی عورتیں اس سے زیادہ تو آپ کو سڑکوں پر مل جائیں گے مجھے اچھی طریقے سے بتا ہے کہ آپ جلسوں کے اندر بھی کیا مزاج آپ نے بنا کر کے رکھا ہے اللہ کے واسطے میری پیاری ماں و بہنوں کبھی اگر موقع ملے تو اپنے نبی کی بیویوں کے حالات بھی جا کر کے دیکھ لینا انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے انہوں نے کیا کھایا ہے انہوں نے کیا پہنائے ان کی زندگی کیسی گزری ہے ذرا نبی کے پریوار کی زندگی بھی آپ اٹھا کے دیکھو اممہ عائشہ میرے نبی کی بیوی ہیں ہم سب کی ماں ہیں اممہ عائشہ اپنے بھانجے سے کہتی ہیں کہ اے میرے بھانجے اروا ہم دو دو مہینے تک ہمارے گھر میں چھولا نہیں جلتا تھا دو دو مہینے کا چاند ہم دیکھ لیتے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں چھولا نہیں جلتا تھا اروا نے پوچھا کھالا جان جب چھولا نہیں جلتا تھا تو آپ لوگ کیا کھاتے تھے کیسے آپ کی زندگی گزرتی تھی ہم معاشہ فرماتی ہیں اے میرے بھانجے ہم کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے اور اسی پر گزارہ کر لیا کرتے تھے بڑی قربانیاں دی ہیں نبی کے گھر والوں نے فاقے کی ہیں بھوکے رہے ہیں ذرا نبی کے کمروں کا حال دیکھو میں جب سیمانچل میں آج ایک مدرسے میں گیا دیکھا کہ تین سو بچیاں پڑ رہی ہیں مدرسہ چھوٹا سا ہے تین کا شیڈ ہے مٹی کا فرش ہے میں نے دیکھا کی آج کے دور میں جب لوگوں کے پاس اتنے شاندار مکان ہے آج بھی بیہار کے اور سیمانچل کے اندرے سے مدرسے چل رہے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے مجھے اللہ کے نبی کے کمروں کی یاد آئی جس کا ذکر حدیث کی کتابوں میں کیا گیا نبی کے کمرے کیسے تھے حدیث میں آتا ہے مٹی کا فرش ہوتا تھا خجور کے پتوں کا اور خجور کے درختوں کا پیلر ہوتا تھا اور اس کا چھپر ہوتا تھا ایک معمولی سا ٹاٹ کا پردہ لٹکا رہتا تھا اور چھت کی ہائٹ اتنی کم تھی کہ اگر ہاتھ اٹھایا جائے تو ہاتھ چھت سے ٹچ کر جاتا تھا یہ چھوٹے چھوٹے کمرے تھے یہ پیارے نبی کا کمرہ ہوتا تھا یہ کمرے چھوٹے تھے اس میں کوئی ماربل نہیں تھا اس میں کوئی لائٹنگ نہیں تھی اس میں کوئی ڈیکوریشن نہیں تھا اس میں کوئی دنیا کے اعتبار سے کوئی خوبصورتی نہیں تھی مگر اس کمرے کی یہ خاصیت تھی یہاں پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھی یہاں جبریل امین آیا کرتے تھے یہاں اللہ کا فرشتہ آیا کرتا تھا یہاں اللہ کے پیارے نبی سویا کرتے تھے جب عبد الملک بن مرمان کا دور آیا اور مزید نبی کو جب اور لمبا چوڑا کیا جانے لگا جب اس کے وستار کی اوجنا بنائی گئی تو یہ تیہ کیا گیا کہ اللہ کے نبی کے کمروں کو توڑ دیا جائے اس زمانے میں حضرت سعید ابن مصیب زندہ تھے جو بہت بڑے تابعی تھے انہوں نے کہا اے کاش میرے بس میں ہوتا تو میں قیمنا کر دیتا کہ وہ لوگو اللہ کے نبی کے ان کمروں کو نہ توڑو اللہ کے نبی کے ان کمروں کو ان کے حال پر رہنے دو تاکہ آنے والی نسلے دیکھے کہ جناب محمد الرسول اللہ کی بیویوں نے کیسے کمروں میں زندگی گزاری ہے تاکہ آنے والی نسلے دیکھے کہ ان کے نبی نے کیسے زندگی گزاری ہے اوہ میری پیاری ماں و بینوں آج آپ کے اندر صبر نہیں ہے آج آپ کے اندر قناعت نہیں ہے آج شوہر کو حرام کمائی کھانے پر آپ مجبور کر رہی ہیں آج دوسروں کو دوسروں کا ناکھن آج دیکھ کر کے گنجوں کو دیکھ کر کے آ جاتا ہے کہ دوسروں کو ناکھن نکل جاتا ہے آج وہ حالات ہمارے ہو گئے دوسروں کی دولت دیکھ کر کے دوسروں کے زیورات دیکھ کر کے دوسروں کے کپڑے دیکھ کر کے ہمارے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اللہ کے نبی کی بیویوں نے ایک مرتبہ آپس میں مٹنگ کی کہا کہ لوگوں کے گھروں میں تو بڑا پیسہ آ رہا ہے اور ہمیں وہی سوخی روٹی مل رہی ہے ہمیں جوکی روٹی مل رہی ہے ہمارے پاس وہی پرانا کپڑا ہے ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی اب ہمارا خرچہ بھی کچھ بڑھنا چاہیے اب ہماری آمدنی بھی کچھ بڑھنی چاہیے اے اللہ کے نبی قیسر و کسرا کی جو بیگم ہیں ان کے تو بڑے تھاٹ باٹ ہیں اے اللہ کے نبی ہم تو آپ کی بیویاں ہیں ہم تو اس امت کی سب سے سب سے زیادہ عزت والی عورتیں ہیں ہماری زندگی میں اور ہماری لائف اشتائل میں بھی کچھ احشوار آمانا چاہیے ہی اللہ کے نبی ہمیں سال میں جو خرچہ دیا جاتا ہے اس خرچے میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے ظاہر ہے نبی کی بیویوں نے اگر یہ ڈیمانڈ کی تو غلط تو نہیں تھی ان کا حق تھا ان کا عدیقار تھا مگر اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی اللہ نے سورہ حضاب کی آیت نمبر 27 اور 28 نازل کر دی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر تمہیں دنیا چاہیے دنیا کی چکا چونت چاہیے دنیا کی دولت چاہیے دنیا کا کپڑا لٹا چاہیے دنیا کا زیور چاہیے تو آ جاؤ میں تم کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں پھر تم نبی کے گھر میں نہیں رہ سکتی تم نبی کے ساتھ نہیں رہ سکتی وَإِن كُنْ تُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَتَاتَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَلِ الْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ عَجْرًا نَعْظِيمًا لیکن اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے رسول سے محبت ہے اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو جیسے نبی کے گھر میں زندگی گزر رہی ہے ویسی زندگی گزارو اور کاٹ لو اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا جب یہ دو آیتیں نازل ہوئیں اللہ کے پیارے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی حضرتِ آئیشہ کے پاس آئے اے آئیشہ تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سوچ سمجھ کے تم جواب دینا کوئی جلدی نہیں ہے ہو سکے تو اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کے جواب دینا لیکن سوچ سمجھ کر کے جواب دینا اے اللہ کے نبی کیا بات ہے اتنا سسپنس کیوں ہے یہ آپ اتنی شرائط کیوں لگا رہے ہیں آخر بات کیا ہے مجھے بتائیے اللہ کے پیارے نبی نے قرآن کی یہی دونوں آیتیں پڑھ کر کے سنا دی اے آئیشہ اللہ تعالیٰ تم کو چوائیس دیر آئے یا تو تم دنیا کی دولت لے لو لیکن نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ اور یا تو نبی کے ساتھ پریشانی اٹھالو تم کو آخرت کی نعمتیں مل جائیں گی آئی آئیشہ تم بتاؤ تمہاری چوائیس کیا ہے تم کیا چاہتی ہو او میری پیاری ماں بہنوں میں قربان جاؤ اپنی ماں کے اوپر میں قربان جاؤ امام آئیشہ کے اوپر امام آئیشہ نے ایک سکنڈ بھی دیر نہیں کی ایک سکنڈ بھی دیر نہیں کی اور فوراں کہہ دیا آئی اللہ کے نبی اخترت اللہ ورسولہ ودار الاخرہ آئی اللہ کے نبی میرا جواب بالکل کلیر ہے مجھے دنیا نہیں چاہیے مجھے دنیا کا عشق آرام نہیں چاہیے آئی اللہ کے نبی میں دنیا کی دولت کو ٹھوکر مارتی ہوں جو آپ کو چھوڑ کر کے مجھے دنیا کی دولت ملے آئی اللہ کے نبی مجھے تو اللہ چاہیے مجھے تو اللہ کا رسول چاہیے مجھے تو آخرت میں اپنا گھر بنانا ہے اے اللہ کے نبی میں اپنی ڈیمانڈ واپس لیتی ہوں میں آپ کو چنتی ہوں میں آپ کے ساتھ دنیا میں رہوں گی اور آخرت میں بھی رہوں گی کبھی موقع ملے میری پیاری ماں ہو گئے تو ذرا نبی اکرم کی بیویوں کے حالات آپ اتھائیں لڑکی کی شادی آپ کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں آپ لڑکا سرکاری نوکری میں ہے کہ نہیں لڑکا پچاس ہزار روپیہ مہینہ کمار آئے کہ نہیں کمار آئے لڑکی اگر آپ کی خوبصورت ہے تو آپ کو لڑکا بھی ایک دن خوبصورت چاہیے دینداری آج کون پوچھتا ہے میرے بھائی آج دیندار لڑکے بیچارے پریشان ہیں ان کے رشتے نہیں مل رہے ہیں دیندار لڑکیاں پریشان ہیں ان کے لئے رشتے نہیں مل رہے ہیں لڑکوں کی ڈیمانڈ کے لمبا چوڑا جہیز ملنا چاہیے اور لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کے سرکاری نوکری والا اور اچھا کمانے والا اور لاکھوں کمانے والا دامات چاہیے اوہ لوگو ذرا نبی کے چاروں دامات کے حالات دی پڑ لینا نبی کو بھی اللہ نے چار چار بیٹیاں دی تھی اور اللہ کے نبی نے چار چار بیٹیوں کی شادی کی تھی اور اللہ کی قسم نبی کی چاروں بیٹیوں کے نکاح میں کوئی بارات نہیں آئی کوئی جہیز نہیں دیا گیا کوئی ڈیمانڈ نہیں کی گئی کوئی بینٹ باجہ نہیں بجایا گیا کوئی گیت نہیں گایا گیا کوئی حرام کام نہیں کیا گیا اور نبی نے رشتے میں کیا دیکھا دینداری دیکھی نبی نے سب سے لادلی بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیا اور جب حضرت علی کو اللہ کی نبی نے دامات بنایا تو ان کے پاس رہنے کو اپنا گھر بھی نہیں تھا ان کے پاس اپنا بستر بھی نہیں تھا ان کے پاس اپنی گرستی کو بنانے کے لیے سامان ضرورت کی سامان بھی نہیں تھے اسی لیے جب اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کی شادی کی تو گرستی کو بنانے کے لیے آپ نے بستر بھی دیا آپ نے تکیہ بھی دیا آپ نے چادر بھی دیا آپ نے برطن بھی دیا تاکہ گرستی بن جائے نبی نے دامات کے اندر تین داری دیکھی اخلاق دیکھا کیریکٹر دیکھا کردار دیکھا شادی ہو گئی نبی کی سب سے لادلی بیٹی سسرال میں سارے کام خود کرتی ہے حسن و حسین کی پرورش بھی کر رہی ہے اور پانی بھر بھر کے لا رہی ہے گھر کی صفائی بھی کر رہی ہے آٹا بھی اپنے ہاتھوں سے گود رہی ہے سارے گھر کے کام کر رہی ہے کوئی نوکرانی نہیں ہے کوئی غلام نہیں ہے کوئی نوکر نہیں ہے حضرت فاطمہ کو پتا چلا میری اببہ جان کے پاس کچھ گلام آئے ہیں کچھ لونڈیاں آئیں ہیں بخاری کے الفاظ ہیں حضرت فاطمہ اپنے اببہ سے ملنے کے لئے آتی ہیں اببہ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے حضرت فاطمہ امہ عائشہ کو یہ پیغام سناتی ہیں میری اببہ جان آئے تو ان کو بتا دینا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لئے آئی تھی اور وہ اس لئے آئی تھی کیونکہ اس آپ کی بیٹی کی ہاتھوں پر محنت کرنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے ہیں آپ کی لادلی بیٹی کی ہاتھوں پر نشان پڑ گئے ہیں اببہ جان اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دینا ایک نوکر دے دینا آپ کی بیٹی کو گھر میں کام کرنے میں کچھ سہولت مل جائے اس کو سپورٹ مل جائے کوئی نوکر دے دینا شام کو اللہ کے نبی گھر میں آئے امہ عائشہ نے بتایا یہ الفاظیں اللہ کے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹ آیا دروازہ کھلا بستر پر پہنچے داماد علی بھی موجود ہیں اور بیٹی فاطمہ بھی موجود ہیں آپ نے کہا اے علی اے فاطمہ اے میری بیٹی اے میرے داماد میرے پاس غلام تو آئے ہیں مگر میں وہ غلام تمہیں نہیں دے سکتا اس لیے نہیں دے سکتا کہ میرا جو مدرسہ چل رہا ہے میری مسجد کے اندر جو میرے اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اصحاب سفہ کی نام سے جو میرے اسٹوڈنٹ ہے جو میرے دین کے طالب علم ہیں ان کو کھلانے پلانے کا میرے پاس کوئی انتظام نہیں ہے میں ان غلاموں کو بیچ کر کی اپنے ان غریب صحابہ کے کھانے پینے کا انتظام کروں گا اے علی اے فاطمہ میں تم کو کوئی غلام نہیں دے سکتا اس زمانے بھی بھی مدرسے کے بچوں کے لیے اس زمانے میں بھی مدرسے کے بچوں کے لیے نبی نے چندہ کیا ہے اور آج بھی چندہ کرنا پڑتا ہے نبی نے اپنے پریوار اور اپنی فیملی کی ضرورتوں کو قربان کر کے اپنے مدرسے کو چلایا ہے اور آج بھی کتنے مدرسے ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے چلتے ہیں میرے بھائی اور بڑی مشکلوں کے بعد ان مدرسوں سے پڑھ کر کے کوئی عالم دین بنتا ہے لوگوں کے گھروں میں لائن لگا کر کے جاگیر کا کھانا کھا کر کے یہ بچے آٹھ سال دس سال کے بعد عالم بنتے ہیں ان کی قدر کیا کرو میرے بھائی ان کی عزت کیا کرو یہ بڑی قربانیوں کے بعد عالم بنتے ہیں یہ چودہ سو سال کا اتحاس رہا ہے کہ دین کے ادارے اور دین کے مدرسے آسانی سے نہیں چلتے ہیں نبی نے اپنی بیٹی کا پیٹ کٹا ہے اپنا پیٹ کٹا ہے اور اپنے مدرسے کو چلائے کہا ہے میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں غلام نہیں دے سکتا میں تمہیں نوکر نہیں دے سکتا لیکن ہاں میں تم کو اس سے بہتر ایک چیز بتا دیتا ہوں جب تم بستر پہ سونے جایا کرو تو تیتیز بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو تیتیز بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو اور چوتیز بار تم اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تمہیں کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑھے گی تمہارے بدن کی ساری تھکان دور ہو جائے گی تم یہ تصویح پڑھ کے بستر بے سو جانا نبی نے اپنی بیٹی کو تصویح سکھائی ہے اور ہم نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہے کٹیہار کے انگلیش میڈیم میں ہمارا بچہ پڑھتا ہے ہماری بیٹی پڑھتی اسکول کا پروگرام ہوا سالانہ فنکشن ہوا اینگول فنکشن ہوا سج سمر کے ہم بھی گئے اپنی محترمہ کو بھی لے کے گئے وہاں ہماری دس سال کی لڑکی ناچ رہی ہے بالی ووڈ کے کسی گانے پر اور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اور اسٹیٹس لگا رہے ہیں اور پورے خاندان کو دکھا رہے ہیں دیکھو میری بیٹی میرا نام روشن کر رہی ہے کتنا اچھا ڈانس کیا ہماری بیٹی نبی نے اپنی بیٹی کو تصویح سکھائی اور ہم اپنے بچوں کو گانا سکھائی جو باؤگے وہ کاتوگے جو اپنے بچوں کو سکھاؤگے کل بڑے ہو کر کے وہی سیکھیں گے میرے بھائی نبی نے اپنے بچوں کو تصویح سکھائی تربیت آپ کرتے ہیں نوجوان آرے اگر بگڑا ہے لڑکے بگڑے ہیں لڑکیاں بگڑی ہیں تو سوال یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے تھے آپ کی ذمہ داری کیا تھی آپ نے اپنی ذمہ داری کو کتنا نہیں نبی اکرم نے کیسی تربیت کی اپنے بچوں کی یہ کیسا شور آرہا ہے اچھا ادھر کچھ میرا صحیح مسلم کی الفاظ ہیں اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ سے ملنے کے لیے جاتے ہیں بڑے غور سے زننا میری ماں و بینوں رات کا ٹائم ہے شام کا ٹائم ہے اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پہنچے دروازے پر پہنچے کوئی چیز آپ کو نظر آئی آپ کے چہرے پر ناغواری کا اثر ظاہر ہوا کچھ ایسا تھا جو آپ کو برا لگا اور آپ واپس چلے آئے بیٹی کو پتا چلا میری اببہ آئے تھے اور آ کر کے واپس چلے گئے بیٹا ہوتا تو دھیان نہ دیتا لیکن بیٹیاں بہت دھیان دیتی بیٹیاں بہت دھیان دیتی ہیں بیٹی تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ کر کے پڑھ لیتی ہے کہ اببہ ناراض ہے ماں بیمار ہے بیٹی سسرال میں ہے موبائل پر کال گیا بیٹی تیرے اببو کی طبیعت بہت خراب ہے وہ بچاری اپنے سارے کام دھام چھوڑ کر کے دوڑی دوڑی آتی ہے کہ میرا باپ بیمار ہے پہلے میں اپنے باپ کی حال چال لے لوں اس کے بعد کام ہوتا رہے گا بیٹا اسی گھر میں رہتا ہے کام دھام کرتا ہے باپ بستر پہ پڑا ہے بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ اپنے باپ کو ایک نظر آ کر کے دیکھ لے اس سے دو منٹ بات کر اس کے بعد بھی ہم لوگ بیٹوں کے لئے تڑپتے ہیں اور بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماتھے پر بل پڑ جاتا ہے حضرت فاطمہ کو پتا چلا باجان آئے تے واپس چلے گئے فور اناسر حضرت علی کو بھیجا کہ جا کر کے پوچھو کہ کیا بات ہے اے اللہ کے نبی کیا بات ہے آپ ہمارے گھر پر آئے اور دروازے سے واپس چلے گئے اے اللہ کے نبی اگر کوئی خطہ ہو گئی کوئی غلطی ہو گئی تو بتا دیجئے نبی اکرم نے کیا فرمایا اے علی جب میں اپنی بیٹی کے گھر پہنچا میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے وہ بڑا ڈیزائن ڈار ہے فرائی تو علا بابی آسیترم وشیع میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کے دروازے پر جو پردہ لٹک رہا ہے اس پر بڑے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑی تصویریں بنے ہوئے ہیں اے علی ما علی ولی دنیا جب میرا دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جب میں نے ساری زندگی دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھا میں نے دنیا کی رنگینیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا تو اے علی میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اوپر یہ ڈیزائن دار پردہ کہاں سے آ گیا جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو وہ پردہ ہٹا کر کے مدینہ کے غریبوں میں تخصیم کر دے یہ ہوتی ہے یہ نبی کی زندگی تھی یہ نبی کی صحابہ کی زندگی تھی یہ نبی کی اہلِ بیعت کی زندگی تھی اللہ نے فرمایا یہ مال و دولت کی چکا چونت نے تم کو اللہ سے دور کر دیا ہے یہ مال مال کرتے ہو یہ مال کتنے دن تمہارے کام آئے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یقول ابن آدم مالی مالی آدم کا بیٹا کہتا ہے ہائے میرا مال ہائے میرا مال وما مالوکا الا ما اکل تفاف نہیںتا وما لبست فعب لیتا وما تصدقت فعم زیتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تیرے مال کی کیا حقیقت ہے یا تو تُو نے پہن کر کے پورانہ کر دیا یا تُو نے کھا کر کے ختم کر دیا یا تُو نے اللہ کی رام دان دے دیا صدقہ کر دیا خیرات کر دیا اور آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا یہی تو تیرا مال ہے اور کیا تیرا مال ہے جو تُو چھوڑ کے جاتا ہے وہ تو دوسروں کا ہو جاتا ہے تیرا کیا ہے تیرا کیا ہے ساری زندگی جو جس مکان کو بناتے ہیں آپ حرام کمائی سے جس مکان کو بناتے ہیں ایک دن آتا ہے آپ مر جاتے ہیں اور آپ کے بچے اس مکان میں جس کو آپ نے کھڑے ہو کر کے بنوایا ہے اس مکان میں آپ کے بچے آپ کے لاش کو چوبیس گھنٹے رکھنے کے لیے تیار انسان مر گیا چوبیس گھنٹے کو دیڈ باڈی کو رکھنے کے لیے تیار بیوی کو بہت محبت ہے شوہر سے بیوی کی آنکھوں میں آسو بے رہے ہیں بیٹے رو رہے ہیں مگر بیٹا ایک بار بھی نہیں کہتا میرے اببا جان کو میرے پاس رہنے دو سب لوگوں کو فکر ہے جلدی سے قبر تیار ہو جائے جلدی سے جنازہ پڑی جائے اببا کو دفن کر دیا جائے کوئی مردے کو رکھنے کو تیار نہیں ہے اوہ لوگوں تمہاری ویلو ختم ہو گئی تمہاری حقیقت ختم ہو گئی موت کے آتے ہی تمہاری عوقات تم کو بتا چل گئی اسی لئے اللہ کہتا ہے جب تم قبرستان پہنچو گے تب تمہیں پتا چلے گا دنیا کی حقیقت کیا ہے قبرستان تو پہنچو گے دنیا میں فورچونر گاڑی کی سواری کرنے والا ایک ایک کروڑ کی گاڑی سے چلنے والا چار لوگوں کے کندوں پر آج جنازے کی شکل میں جا رہا ہے جو اپنے شیمپو سے اپنے فیوریٹ شیمپو سے نہایا کرتا تھا بہت ساری عورتیں ڈف شیمپو لگاتی ہیں کوئی دوسرا شیمپو لے آؤ تو برا مان جاتی ہیں بہت سارے لوگ لکھ سابون سے ناتے ان کو دوسرا سابون نہیں چلتا آج مر گیا آج کوئی کہنے والا نہیں ہے یہ تو ڈف سابون سے نہایا کرتا تھا آج اس کو سابون کیوں نہیں لگا رہے ہو کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے یہ تو گرم پانی سے نہایا کرتا تھا آج اس کو تھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے اس کو شیمپو کیوں نہیں لگا رہے ہو یہ تو شیمپو لگایا کرتا تھا اتنا بے بس ہو گیا اتنا کمزور ہو گیا آج اس کے بدن سے کپڑے دوسرے اتار رہے ہیں آج اس کو ننگا دوسرے لوگ کر رہے ہیں آج اس کے بدن پر دوسرے لوگ پانی ڈال رہے ہیں آج وہ اس لائق بھی نہیں ہیں کہ وہ ک لی کر سکے وہ ناکھ میں پانی ڈال سکے آج اس کی گندگی کو دوسرے لوگ ساپ کر رہے ہیں مر گیا گھر والوں نے نہلا دیا اب کفن کا نمبر آیا دنیا میں کپڑا پہنتا تھا تو دکان پر جا کر کے کہتا تھا سب سے مہنگا کپڑا مجھے دکھا ایک ہزار روپیہ میٹر والا کپڑا پہن کر کے وہ نکلتا تھا اور اپنے کپڑے کا روپ جھاڑتا تھا آج مر گیا تو معمولی کٹن کے کفن کے کپڑے میں سوٹی کپڑے میں اس کو کفنایا جا رہا ہے وہ یہ بھی نہیں کہتا ہے اوہ لوگو میں تو ریمنٹ کا کپڑا پہنا کرتا تھا میں تو فلا کمپنی کا کپڑا پہنا کرتا تھا میں تو دینن کی میں تو فلا برانڈ کی جیس کی پیٹ پہنا کرتا تھا آج سارا برانڈ ہوا ہو گیا آج ساری کمپنیاں ہوا ہو گئیں آج جس کپڑے میں کفنایا جائے وہ کفنایا جا رہا ہے کفنا دیا گیا اب لوگ آ رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے دیکھ لو دیکھ لو آخری دیدارے اب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا آخری دیدارے دیکھ لو اب یہ منو مٹی نیچے جلا جائے گا اب اس کو قبر میں ڈال دیا جائے گا پھر تم دیکھنا بھی چاہو گے تو فوٹو کے اندر دیکھ سکتے ہو موبائل کے اندر دیکھ سکتے ہو تم ریل میں دوبارہ اس کو نہیں دیکھ سکتے کفنا دیا گیا جنازہ تیار کر دیا گیا چار لوگوں نے چار بھائی کو اٹھایا قبرستان لے کے جانے لگے قبرستان لے کر کے پہنچے امام صاحب نے کھڑے ہو کر کے جنازے کی نماز پڑھائی جنازے کی نماز میں امام صاحب نے سورے فاتحہ پڑھی دروت شریف پڑھا جنازہ کی دعائیں پڑھی مردے کی مقفرت کی دعا کی چوتھی تکبیر کے بعد سلام پیرا قبر تیار ہو چکی ہے قبر کے پاس لایا گیا قبر میں اتارا گیا مٹی دے دی گئی سارے لوگوں نے مٹی دے کر کے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے اور ہاتھ کے ساتھ ساتھ اپنا پلنا بھی جھاڑ لیا سارے لوگ جنازہ موسیقی